انسانی جسم کا 60 فیصد حصہ پانی پر مشمل ہوتا ہے اور ایک نو مولود بچے کی جسم کا 70 سے 75 فیصد حصہ پانی ہوتا ہے لیکن جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو چاہے گرمی ہو یا سردی انہیں 6 ماہ تک پانی نہیں دیا جاتا اگر انہیں اس عمر میں پانی پلائیں تو ان کی موت بھی واقعی ہو سکتی ہے آخرے بچوں کو 6 ماہ کی عمر تک پانی کیوں نہیں پلا سکتے آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں انسانی گردے ہمارے خون کو فلٹر کرتے ہیں اور فضلے کو پشاپ کی شکل میں جسم سے خارج کروانا ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے دوسرے آرگنز کی طرح گردوں کی بھی کام کرنے کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے اگر ہم بہت سارا پانی پیتے چلے جائیں تو گردے ایک حد تک تو اس لوڑ کو برداشت کریں گے اس کے بعد پانی کو فلٹر نہیں کر سکیں گے اور پانی ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا پون میں داخل ہونے کے بعد یہ پانی وہاں نمکیات خصوصاً سوڈیم کو ڈائلیوٹ کرے گا یعنی بتلا کرے گا جس کی وجہ سے ہماری بوڈی کے سیلز میں سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے اور نمکیات کا بیننس خراب ہونے لگتا ہے ہمارے سیلز اور سوڈیم کو حاصل کرنے کے لیے مزید پانی کو اپنے اندر داخل کرنے لگیں گے اس سیچویشن کو کہتے ہیں ہائپو نیٹریمیا جو کہ اکثر ایتلیٹس کو اس سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سخت جسمانی مشاکت کرتے ہیں شدید گرمی میں اور سوڈیم اور نمکیات کے بغیر والا پانی پیتے ہیں اس صورتحال میں آپ کو الٹیاں اور الجن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر سیلز کو مزید سوڈیم نہ ملے تو انسانی جسم وارٹر انٹوکسیکیشن کا شکار ہو جاتا ہے یعنی پانی دماغ میں داخل ہونے لگتا ہے اور انسان پاگل یا فوت بھی ہو سکتا ہے بڑوں میں تو وارٹر انٹوکسیکیشن نہیں ہوتی کیونکہ گردے مچور ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ اتنا زیادہ پانی بھی نہیں پیتے یہ وارٹر انٹوکسیکیشن کی صورتحال سامنے آ جائے لیکن بچوں میں گردے چونکہ اپنے ڈیویلپنگ سٹیج میں ہوتے ہیں اور ان کا سائل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لئے بچے جو بھی پانی پیتے ہیں وہ سیدھا جاتا ہے ان کے خون میں اس لئے انہیں ضرورت سے زائد پانی پلانا یا پتلا دودھ دینا بھی انہیں وارٹر انٹوکسیکیشن کا شکار کر سکتا ہے اور پانی ان کے دماغ میں داخل ہو سکتا ہے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو بہت ہی کم مقدار میں انہیں فیلٹرڈ پانی ہی پلائے جاتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ